ولی کی جات کے بغیر نگاہ باطل اگر ولی ظلم پر اترا ہو تو کیا ولی کی ولایت مزول ہو سکتی ہے ولایت تو مزول ظاہر ہے اس کی نہیں آپ کر سکتے آپ انکار کر دیں نا لوگ کہتے ہیں جی اس ٹیم زبردستی ہاں کروالی تھی تو پھر بعد میں بھی تماشاں نہ لگایا کریں مجھے بتائیں ایک عورت اگر ماں باپ کی زبردستی کہنے پر نکاح کر لیتی ہے اور بعد میں شادی کے بعد تماشاں لگاتی ہے وہ بڑا فساد ہے یا پہلے انکار کر لے تو وہ بڑا فساد ہے پہلے انکار کر لے تو چھوٹا فساد ہوگا بعد میں تو بڑا فساد ہو جائے گا تو جو بادری باد میں دکھانی ہو پہلے دکھائیں نا نکاح کے بعد اور روسی سے پہلے کیا لڑکی کے پاس بزاتے خود اپنا نکاح ختم کرنے کا اختیار ہے نہیں ہے جی اختیار صرف اس صورت میں ہے کہ اگر اس کا باپ اس کی مرضی کے بغیر کئی نکاح کر رہا ہے نا تو اگر وہ عورت اسے انڈورس کر لیتی ہے تو وہ نکاح اسٹیبلش ہو جائے گا کیونکہ ولی تو وہی ہے نا ہم بھی کئی نکاح کے لیے کبھی کوئی سرمنی ہوتی جب میں جن زمانوں میں جائے کرتا تھا تو باپ ہی وکیل بن کے آتا ہے نا میں خود تو نہیں نڑکی سے مرضی پوچھنے کیا باپ اس کی طرح سے وکیل بن کے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اجازت مل گئی ہے تو میں اس کی اجازت کی بنا پہ اس کی بچی کا رشتہ کر دیتا ہوں لیکن بعد میں پتا چلتا ہے اس نے اپنی بچی سے اجازت ہی نہیں لی یا وہ ایگری نہیں ہے اگر ایگری یہ تب بھی اجازت ہوگی نا ظاہرہ وہ کوئی ایک منٹ میں تو نہیں نکاح ہوتا کتنے دن کتنے مہینوں پہلے پہلے رشتے چلتے ہیں تو ظاہرہ وہ بچی اگر خموشی سے سارا تماشا ہوتے دیکھ رہی ہے تو وہ ایگری ہے نا اس کے ساتھ ورنہ تو پٹس اپا نہ ڈال کے بیٹھ دے تو اس کا مطلب وہ ایگری ہے بعد میں پتا چلے کہ غلط بیانی ہوئی ہے تو وہ عورت اپنا نکاح ختم کر سکتی ہے یہ اس کا رائٹ ہے اگر اس کی مرضی کے بغیر ہوا ہے اگر اس کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے پھر نکاح وہ ختم نہیں کر سکتی اس کے لیے پھر اسے خلا لینا پڑے گا اور اس کیس میں بھی آج کل چکے ریجسٹرڈ ہوتے ہیں نکاح تو اب تو آپ کو قانونن ہی اپنے ماملات کو لے کے چلنا پڑے گا ورنہ اگلی جگہ شادی نہیں ہو سکتی یہ قانونی ماملات کو قانون نہیں لے کے چلنا ہے خلا کے لیے اپلائی کرے گی